بسم اللہ الرحمن الرحیم ریحان خان ان کی طرف سے یہ ایمیل آیا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ مولانا صاحب آپ کے سبب روزانہ سنتا ہوں اور آپ کے انداز گفتگو بہت اچھا ہے ما شاء اللہ اللہ پاک آپ جیسے اکٹی و علامہ اکرام کو جزائے خیر دے امت کی رہبری کے لئے آمین میرا سوال یہ ہے مولانا کہ جو ہمارے برادران وطن ہے اس میں دعوت کے کام کا طریقہ کیا ہونا چاہیے اگر کوئی ہمارے دوست فرنڈ سرکل میں ہیں ہم سے بہت اچھے ریلیشنز ہیں تو انہیں دعوت کو کیسے پیش کرنا چاہیے کیونکہ آج کل یہ موبائل کے زمانے میں اگر ہم ان کو کوئی کتاب دیتے ہیں تو مشکل ہے کہ وہ اس کو پڑھے پلیز یہ ایک ریکویسٹ ہے آپ اس پر سبغ دے کوئی عالم اور پڑھا لکھا آدمی تو خیر لوجیکلی ان سے بات کر سکتا ہے مگر عوام کے لئے پلیز رہبری فرمائیں جزاک اللہ خیرن و السلام ریحان خان مومرہ تھانے ڈسٹکٹ بھئے ہمارے ریحان خان صاحب ماشاءاللہ آپ کا سوال بہت ہی بلکل بروقت ہے اور بہت صحیح ہے آج کے حالات کے اعتبار سے دیکھو سب سے پہلی چیز سب سے بیسک چیز میں آپ کو بتاتا ہوں سب سے بیسک چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ جن بیرادرانے وطن کے ساتھ ہندو، سیکھ، ایسائی، کریسچن، دلیت کسی بھی سماج کے جو لوگ ہیں ان کے ساتھ میں اگر آپ جوب کر رہے ہیں یا آپ کے بیلڈنگ میں وہ رہتے ہیں یا آپ کے پڑوس میں وہ رہتے ہیں سب سے پہلے آپ ان کو مانوس کیجئے مانوس ان کو پہلے مائل کیجئے ہمارے بڑے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت ہے مکہ سے ہجرت کر کے جب مدینہ پہنچے تو سب سے پہلے آپ نے مائل کیا جو مدینہ کے یہودی تھے اور ان کو مائل کرنے کے لیے سترہ مہینوں تک مسجد اقصہ کی طرف چہرہ کر کے آپ نے نماز بھی ادا کی تو سب سے بیسیک جو چیز ہے وہ مائل کرو ان کو مانوس کرو اور وہ مانوس کیسے ہوں گے جب تک آپ ان کو اپنا نہیں سمجھوں گے اب آج کے مسلمانوں کا سب سے بڑا جو پرابلم ہے مسلمان کے علاوہ دوسرے سماج کا اگر کوئی ہے ہندو سکھ عیسائی تو پہلے شروع ہم جو ہے ایک دیوار کھڑی کرتے ہیں ارے یہ تو مسلمان نہیں ہیں اس کو صدقہ کیوں دینے کا مسجدوں کے باہر بھی بہت سے لوگ مانگنے کے لیے آتے ہیں بہت سے لوگ ان کو اٹھا کے حکال دیتے ہیں بھگا دیتے ہیں نہیں ہونا چاہیے ایسا تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ اپنے مائنڈ میں سے یہ نکالے وہ بھی اللہ کی مخلوق ہے ہمارے بھائی ہے انسان ہونے کے ناتے سے اور اللہ کے نبی کی سیرت ہم کو یہ سکھاتی ہے ان سے بھی پیار سے محبت سے اخلاق سے کردار سے قریب کرے چاہے ہندو ہو چاہے دلیت ہو چاہے کسی سماج سے ہو آج ہندوستان کے اندر یہ جتنی دشمنیاں جو پیدا ہوئی ہے دشمنیاں جو پھیلی ہے اور ہندو مسلمانوں کے بیچ میں جو دیوارے کھڑی ہوئی ہیں وہ صرف اس وجہ سے کہ بہت سارے جیسے ہندو سماج کے اندر شدت پسند لیڈر ہے انہوں نے ان کے سماج کو اکسایا اس بات کے اوپر کہ دیکھو یہ مسلمان جو ہے رہتے اس دیش میں ہیں گاتے کسی اور دیش کی ہے اور یہ مسلمان ایک دم کٹر تاوادی ہوتے ہیں اور دوسری طرف خود مسلمان سماج کے اندر کچھ لوگ ایسے پیدا ہوئے جو ذرا ذرا سی چیز کے فتوے دیتے ہیں فتوے کہ فلانے کی ہوتل میں جانا نہیں چاہیے مطلب نفرت جو ہے نا نفرت چاہے ادھر ہو یا ادھر ہو یہ نفرت ان کا سامانے تیجارت ہے ان کا بزنیس ہے اور یہی نفرت کا سہارا لے کر چاہے ادھر ہو یا ادھر ہو دونوں سماج میں جو لوگ بڑے بڑے لیڈر بن کے بیٹھے ہوئے ہیں ملت کے حمدرد جن کے ناموں کے ساتھ میں محسین قوم اور حمدرد قوم کے لقب لگے ہوئے ہیں وہ صرف اور صرف اسی نفرت اور دشمنی کی بنیاد پر ہیں تو اصل جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ مسلمان اگر ان کو اپنا سمجھ کے ان کو قریب کرتے اپنے سے قریب کر کے یہ نفرت پھیلانے والوں کو موقع نہیں ملتا تھا آج پورے ملک میں یہ جو حالات ہوئے دلی کے اندر جو حالات ہوئے وہ صرف اسی نفرت کے بیچ کے بونے کی وجہ سے تو مسلمانوں نے اپنا کام کیے نہیں مجھے ان سے شکایت نہیں ہے شکایت مسلمانوں سے ہے مسلمان اگر اپنا کام صحیح سے کرتے تھے یہ حالات پیدا ہی نہیں ہوتے تھے یہ دنگے یہ فساد یہ ساری چیزیں یہ پیدا ہونے کی جو بنیاد ہے ہم نے ہمارا جو کردار تھا اخلاق والا پیار والا محبت والا اس کو پورا نہیں کی وہ اگر ہم پورا کرتے تو یہ چیزیں پیدا نہیں ہوتی تھی تو سب سے پہلی جو چیز ہے بیسک جو اسٹیپ ہے وہ یہ کہ ہم ان کے لئے اپنے دلوں میں گنجائش پیدا کرے جگہ پیدا کرے انسان ہونے کے ناتے سے وہ ہمارے بھائی ہے تو میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں میرے آپ پرانے سبغ بھی دیکھو کہ جب عید ہوتی ہے تو ہم نے عید ملن کے پروگرام ہمارے ہر محلے میں رکھنا چاہیے ہر بستی میں رکھنا چاہیے چلو میرا سوال ہے مسلمانوں سے کہ مسلمانوں جب تمہاری رمضان کی عید آتی ہے تو جس بلڈنگ کے اندر تمہاری دکان ہے جس شاپنگ سینٹر کے اندر وہ پورے شاپنگ سینٹر میں سے کتنی دکان والے ایسے ہیں جن کو تم اپنے گھروں پہ آنے کی دعوت دیتے ہو ایچ سے ایک دن دو دن پہلے اور ایک کھانے کا پروگرام کر کے ان سب کو بلاتے ہو مجھے آپ جواب دو دوسرا سوال میرا مسلمانوں سے جو جگہ پہ آپ کی دکان ہے جس بازار میں جس جگہ پہ اس بازار میں جتنے ہندو بھائیوں کے ساتھ یا دوسرے سماج کے لوگوں کے ساتھ آپ کی دکانیں ہیں آپ سالوں سے ان کے ساتھ کاروبار کر رہے ہو وہ اگر آپ کے گھر پہ نہیں آئے عید کے دن اپنے کاروبار یا کسی وجہ سے تو تم نے کتنی مرتبہ اپنے گھر سے دس لیٹر پندرہ لیٹر بیس لیٹر شرخورمہ بنا کر لے کر آئے اور کھانا بنا کر لے کر آئے اور لائن سے پوری دکان والوں کو شرخورمہ پلائے کہ ہم مسلمانوں کی عید تھی اور ہم آپ لوگوں کو بھی اپنے خوشی میں شامل کرنا چاہتے ہیں آپ نے ایسا کتنی مرتبہ کیے ارے یہ کرنا تو دور کی بات ہے میں نے ایک جگہ پر اس طریقے کا اعلان کیا تو بعد میں ایک مسلمان صاحب آ کر میرے ساتھ میں علج گئے اور مجھے کہنے لگے مولانا وہ ایسا کرتے ہیں وہ ویسا کرتے ہیں یہ باتیں کیوں کر رہے ہو تم مطلب یہ ہے کہ نفرت کا جو بیج لوگ بو رہے ہیں ان کو بونے دونا یہ محبت کی باتیں کیوں کر رہے ہو آپ یہ ہے مسلمانوں کی منٹالیٹی اور یہ ہے تھنکنگ تو مسلمانوں سب سے پہلے اپنی سوچ بدلو کہ ان لوگوں کو اگر ہم مانوس کرتے تھے اپنا سمجھتے تھے یہ نفرت کی دیوارے آج اتنی زیادہ گہری نہیں ہوتی تھی آج یہ مسئلہ سی اے انہار سی اور ان پی آر تک آتا ہی نہیں تھا یہ انہار سی تک جو مسئلہ آیا وہ صرف اس وجہ سے ہم نے اپنا کام پوری ذمہ داری سے نہیں ادا کی تو ہم نے ہمیشہ یہ بات کہی ہے ارے اپنے محلوں میں جتنے برادرانے وطن رہتے ہیں سالوں سے آپ رہ رہے ہیں مجھے بتاؤ مسلمانوں کے علاوہ آپ کے گھروں پہ اور کتنے سماج کے لوگ جو ہیں وہ شرف ورما پینے اور کھانے کے لئے آتے ہیں اس کے بعد میں بقریت کا موقع ہے قربانی ہو رہی ہے مسلمانوں کے گھروں پہ تو کس مفتی کا یہ فتوہ ہے مجھے آپ بتاؤ کہ قربانی کا گوشت آپ مسلمان کے علاوہ دوسرے کو نہیں دے سکتے ہیں کئی پر بھی نہیں ہے یہ بازابتہ ہمارے علامان فتاوے لکھے ہے کہ قربانی کا گوشت مسلمان کے علاوہ کسی کو بھی آپ دے سکتے ہو کوئی حرج نہیں ہے اس کے اندر جو غریبوں کا تیسرا حصہ ہے اس حصے میں سے باٹو ناب یہ آپ کے محلوں میں جو دلیتوں کی بستیاں ہیں جو غریبوں کی بستیاں ہیں جو دبل وارے ہیں گجرات کے اندر بہت سارے باٹو ان میں ان میں بھی لی جا کے تقسیم کرو قریب کرو ان کو اپنے سے مسلمان باٹنے کو تیار نہیں ہے اس کے گھر پہ تو ماشاءاللہ گوشت جو ہے زبا ہو رہا ہے اور کھائے جا رہی ہے اور پکائے جا رہے ہیں اور غریب جو ہے دروازوں پہ آکے کھڑے ہوئے ہیں ابھی تامیل نادو کے اندر ایک دلیت عورت غریب عورت اس کے شوہر کا انتقال ہو گیا شوہر کی جان چلی گئی اس کے چھوٹے چھوٹے بچے تھے تو اس نے کیا کی اپنا سر موڑائی اور سر موڑانے کے بعد وہ سر کے بال بیچی اس نے دیڑ سو روپیے میں صرف اپنے بچوں کا پیڑ بھرنے کے لئے میں جب یہ واقعہ میں نے پڑا تو مجھے گورمنٹ سے شکایت نہیں ہوئی مجھے اس کے سماج کے لوگوں سے کہ وہ ہندو تھی اور اس کے ہندو سماج کے لوگوں نے اس کا دھیان رکھنا چاہیے تھا ان سے شکایت نہیں ہوئی مجھے اس بستی کے ان مسلمانوں سے شکایت ہوئی کیوں مسلمان اندھے تھے نظر نہیں آ رہا تھا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک بددو اپنی بیوی کے ساتھ شہر کے باہر آکے پڑاو ڈالتا ہے اور حضرت عمر جب پتہ کرتے ہیں کہ اس بددو کی بیوی حاملہ ہے اور اس نے کچھ کھایا پکایا بھی نہیں ہے تو خود مدینہ آ کر بیت المال سے کھانے پینے کا سامان لے کر جاتے ہیں آپ نے اس سے اس کا مذہب اور اس کا دھرم نہیں پوچھا تھا تو مسلمان ہے یا نہیں ہے بول کے لیکن یہ ضرور دیکھا تھا کہ ایک انسان ہے اور وہ ایک بیوی عورت کا واقعہ بھی کہ جس کے بچوں کو خود آپ نے چولے میں پھونک ماری تو آپ کے داڑی میں سے گوہ نکل رہا تھا یہ ہمارے بڑوں کے اخلاق تھے اور یہ آج کے مسلمان ہیں جن کی بد اخلاقیوں کی اور یہ نفرت کے بازار کی وجہ سے یہ حالات پورے ملک کے اندر آئیسے پیدا ہو رہے ہیں تو سب سے پہلی چیز تو یہ ہے ارے پہلے مانوس کرو رہے ان کو مانوس کرو قریب کرو برادران وطن کو ان کو قریب کرنے کے لیے عید ملن کے پروگرام کرو اپنے بستیوں کے اندر پھر دوسرا طریقہ یہ ہے جن کے ساتھ کام کرتے ان سے پیار محبت اخلاق کے ساتھ میں جس کمپنی میں کام کرتے جس فیکٹری میں کام کرتے جس بلڈنگ میں رہتے یہ ماں سوچو کہ وہ اگر آپ کا غیر مسلم نون مسلم ہیں تو میں اس کو کیسے بات کروں یا اس کی خیر خیریت پوچھو یہ کیوں میرے اوپر تو ضروری نہیں ہے ایسا مس سوچو کوئی بھی رہو کسی بھی سماج کا انسان ہے وہ اخلاق کا معاملہ اور دوسری چیز ہمارے مسجدوں کے اندر جو پروگرام ہمارے مسجدوں میں مسجد ایک پریچائے یعنی مسجد کا تعارف مسجدوں میں پروگرام کرو ایسے بلاؤ سب کو کسی بھی جماعت سے رہنے دو ان کا تعلق کسی بھی مذہب سے رہنے دو بلاؤ مسجد میں ایک دعوت کرو مسجد کے اندر جو ہے ان کو بلا کے بتاؤ دیکھو یہ مسجد ہے مسلمانوں کے عبادت کی جگہ ہے آپس میں تالمیل ہوں گا ساتھ میں اٹھیں گے بیٹھیں گے پیار محبت بڑھیں گا آپ ابھی میں ایک مدرسے کے جلسے میں گیا تھا اتنی خوشی ہوئی مجھے یہ دیکھ کر کہ وہ مدرسے والوں نے اس ایریے کے جتنے بھی برادرانے وطن تھے وہاں پہ مسلمانوں کی بستی ہی نہیں ہے سب ہمارے برادرانے وطن ہمارے ہندو بھائیوں کے مکانہ تھے ان کے بیچ میں وہ مدرسہ چلتا ہے اور جتنے ہمارے ہندو بھائی ہیں وہی پورے منیجمنٹ کا کام اس جلسے کا سنبھال رہے ہیں یہ دیکھ کے مجھے بڑی خوشی ہوئی بازابتہ ان کے وہاں پہ صدکار کیے گئے کہ بھائی فلانے لیڈر صاحب اور فلانے صاحب یہ سب ان کی مدد سے اتنا جلسہ سکسسپول ہو رہا ہے بڑی خوشی ہوئی میرے دل سے دعائیں نکلی میں نے مدرسے کے ذمہ داروں کو مل کر بازابتہ ان سے یہ کہا جو کام آپ نے کیا ہے اگر ہندوستان کا ہر مسلمان ہر مسجد والا ہر مدرسے والا کرنے لگ جائے تو کتنے بھی نفرت پیدا کرنے والوں کو پیدا ہونے دو یہ نفرتیں کبھی بھی پیدا نہیں ہوں گی تو ریحان خان صاحب سب سے بنیادی اور بیسیک جو چیز ہے وہ یہ کہ پہلے آپس میں محبتیں پیدا کی جائے آپس میں محبتیں پیدا کی جائے اس کے لیے مسلمانوں کو نرم بننا پڑیں گا اپنے اخلاق اپنے کردار سے پہلے ان کو قریب کر کے ان کو معنوس کر کے اور جب وہ معنوس ہوتے ہیں وہ آگے کا اسٹیپ ہے جو دعوت کا اسٹیپ ہے وہ آگے کا اسٹیپ ہے اس کے لیے میرا مشورہ یہ ہے ہمارے بزرگوں میں حضرت مولانا کلیم صدیقی صاحب ماشاءاللہ ایک بڑا لمبا تجربہ ہے ان کا ان کے یہاں پہ سفر کر کے دو دن تین دن کی ٹریننگ اگر وہاں تک سفر نہیں کر سکتے تو اکثر وہ ممبئی آتے ہیں پونہ آتے ہیں یہاں پہ بھی وہ دو دو تین تین دن کے ٹریننگ کیمپ رکھتے ہیں اس میں ہم لوگ شریک ہو سکتے ہیں ان سے سیکھ سکتے ہیں کہ برادران وطن سے میں کیسے کام کیا جائے ان کو کیسے جو ہے قریب کیا جائے کیسے ان تک دعوت پہنچائی جائے اور میرے کچھ دوست ابھی یہاں پونہ میں بھی مجھے کچھ نوجوان ملے تھے وہ لوگ بتا رہے تھے کہ ان نوجوانوں نے بھی یہ مشن شروع کیا ہوا ہے کہ دہا دہا جا کر صرف برادران وطن سے ملاقات کر کے ان کو اسلام کے بارے میں بتانا تو کچھ لوگ ایسے ملے جنہوں نے بتا ہے کہ ہم ستر ستر سال کے بڑھوں سے جب ملے تو پتا چلا کہ ستر سال ان کی عمر ہو گئی لیکن ستر سال میں آج تک زندگی میں پہلی مرتبہ انہوں نے کسی مسلمان سے بات کی اور ملاقات کی کسی مسلمان سے انٹریکٹ ہونے کا موقع ہی نہیں ملا ان کو تو کمی کس کی ہے کمزوری کس کی ہے ہماری ہے ہم کو اسے درست کرنا ضروری ہے اللہ سے دعا کروں گا اللہ آج کے مسلمانوں میں حقیقی دعائی کا جو مزاج ہوتا ہے پیار والا محبت والا اخلاق والا کردار والا وہ پیدا فرمائیں آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ